نکر تقدیر کا شکوا مقدر آزماتا جا ملے گی خود بخود منزل قدم آگے پڑھاتا جا اسلام علیکم دوستو یہ ویڈیو خاص کر میں ان لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں جو یا تو کسی بھی مدارس سے عالمیت کیا ہو یا فضیلت کیا ہو اس کے بعد وہ انورسٹیز یا کالیجز میں پڑھنا چاہتا ہو مگر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہو کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں ان میں سے ایک آپشن جن کی بارے میں ابھی بات کرنے والا ہوں ایک ایسا آپشن جس کے ذریعے سے آپ جس چیز کی بھی پڑھا ہی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ اس کے بارے جانتے بھی ہوں گے میں ہی بریج کورس کے بارے بات کرنے جا رہا ہوں بریج کورس جو علیگرہ مسلم انیورسٹی کے اندر کر آیا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا کورس ہے جس کے کرنے کے بعد آپ کے پاس اتنے سارے آپشنز ہو جاتے ہیں آپ کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے اب جدھر بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں اور یہ کورس زیادہ لمبا نہیں ہے محض ایک سال کا کورس ہے ایک سال کا اندر آپ کو اس لائق بنایا جاتا ہے آپ ہندوستان کے اندر کسی بھی انیورسٹی میں اگر ایڈبیشن لینا چاہیں تو آرام سے لے سکتے ہیں اس کورس کو کرنے کے بعد آپ ہسٹری ہو جوگریفی ہو پولٹیکل سائنس ہو انگلیس آنرز ہو یا پھر بی ایل ایل بھی ہو اس طرح کے جتنے بھی بڑے بڑے کورسز ہیں ان تمام کورس میں آپ ایڈبیشن لے سکتے ہیں اور آپ کا جو اگلہ مشن ہے اس مشن تک آپ پہنچ سکتے ہیں دوستو اس میں کے بہت سارے فوائد ہیں کیونکہ اکثر مداریس کے اندر آج کل دے انگلیس پڑھائی جانے لگیں لینکہ ایک مداریس ایسے ہیں جن میں انگلیس پڑھائی نہیں جاتے تھے پہلیا تو ان کے لئے آگے کچھ بھی کرنا بہت محاض ہوتا تھا محال ہوتا تھا اس کے لئے بریز کورس میں آنے کے بعد آپ کو بلکل بنیادی چیزوں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو اگر انگلیس پڑھا رہے ہیں تو اے بی سی یہاں سے سٹارٹ کرائیں گا اور ایک سال کے اندر آپ کو اس لائق کو بنا دے گا آپ اپنے آپ کو انٹرڈیوز کر سکتے ہیں انگلیس میں اسی طرح میتھ پورڈگر سائنس ایکنومکس یہ تمام سبجیکٹس آپ کو پڑھائی جاتا ہے پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو پلس ٹو سرٹیفیکٹ بھی دیا جاتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں پلس ٹو وہ بھی ایک الیگرن مسلم انیورسٹی جیسے سنٹرل انیورسٹی سے آپ کو دیا جاتا ہے اس کے بیس پہ آپ کہیں پیڑھوشیں لے سکتے ہیں میرے بہت سارے ایسے جاننے والے ہیں جو یا تو بی ای 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 لی بی کر رہے ہیں یا پھر پولٹیکل سائنس سے آنرز کر رہے ہیں یا پھر انگلش لیٹریچر سے آنرز کر رہے ہیں یا پھر ہسٹری سے آنرز کر رہے ہیں میں دوسری کے بات کیا کروں میں خود میں خود بریج کورس سے پاسٹ آوٹ سٹوڈنٹ ہوں اور ابھی حالیہ دنوں میں میں جامیہ میلے اسلامیہ سے ماس میڈیا کورس کر رہا ہوں اب سمجھ سکتے ہیں ہمارے پاس کتنے سارے آپشنز ہیں ہمارے کا ایک سینئر ایسے ہیں جن سے میری باتشیت ہوتی رہتی ہے کچھ ٹوریزم کر رہے ہیں کر چکے ہیں کچھ ہوتل مینجمنٹ کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتا نہیں سکتا ہے کتنے سارے آپ کے پاس اوپشنز ہیں تو اگر آپ اس کورس میں ایڈویشن لینا چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں ایسا ہم بھی آگے انیورسیٹس میں پڑھیں تو آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا اس کورس میں ایڈویشن لینے کے لوگوں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو دیکھیں آپ کو اس میں پہلی بات بریج کورس میں سو سیٹ ہوتی ہے تو ایڈویشن تھوڑا ٹف ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ آتے ہیں زیادہ سٹوڈنٹس آتے ہیں ہر کوئی پڑھانا چاہتا ہے لیکن میں آپ کو جو بیسک چیزیں میں بتاتا ہوں ٹوٹل دو سو نمبر کا کوششن ہوتا ہے ان میں سے سو نمبر ملٹیپل چوائس ہوتا آپ کے پاس اور سو نمبر آپ کو ریٹن ملکنا ہوتا ہے سو نمبر آپ یہ کہہ سکتے ہیں سو نمبر کا جو انہیں انگلیش کا کوششن ہوتا ہے اس میں آپ کا کچھ کرنا فیلس بھی ہو سکتا ہے کچھ جنرل آنجی بھی ہو سکتا ہے اس طرح کچھ انگلیش گرامر سے مطالق ہو سکتا ہے اور باقی جو سو نمبر ہے اس میں آپ کو اسلامیات سے ہوتے ہیں اور علیگرہ مومنٹ پر کوششن ہوتا ہے کوششن بہت ایزی ہے دو سو نمبر کا کوششن ہے آپ کو ربا دو گھنڈے کا سمیہ ملتا ہے کرنے کا بلکل آپ نشت ہو جائے بس تھوڑی سی تیاری کرنے جو خاص چیزیں ہیں وہ کرنے اور دوسرے ایک اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ اس کورس میں ایڈیویشن لینا چاہتے ہیں بریج کورس میں تو آپ کا جان ایج عمر تیریس سال لاسٹ اگر آپ تیریس برس کے ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ ایڈیویشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ایڈیویشن نہیں لے پائیں گے آپ کے لیے یہ دشوار کن ثابت ہوگا اور ایک اہم بات جو لوگ ایڈیویشن لینا چاہتے ہیں میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لیٹ نہ کریں کیونکہ آپ کو بس زیادہ ٹائم نہیں ہے اس کا ڈیٹ شیٹ نکل چکا ہے اور لاسٹ ڈیٹ جیسا کہ میں دیکھ پا رہا ہوں بائیس فروری دو ہزار بیس اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے اگر آپ اپلیکیشن خود سے بھی اپلائے کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ ای 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 کنٹرولر میں جائیں فرم فیلپ کر سکتے ہیں اور فیس زیادہ نہیں ہے صرف تین سو پچاس رویس کے فیس ہیں انٹرینس کے لیے اور انٹرینس کے ڈیٹ بھی آ چکا ہے جو تیس جون دو ہزار بیس کو آپ کو انٹرینس ہونا ہے اس سے پہلے آپ کو جو ایڈ میٹ کارڈ ہے وہ بریچ کورس کے جو بیلڈنگ ہے اسی بیلڈنگ سے ایک یا دو دن پہلے آپ حاصل کر سکتے ہیں دوستو اس کورس کے تعلق سے یعنی بریچ کورس کے تعلق سے اور بھی اگر آپ مزید معلومات چاہتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کچھ ایسی باتیں ہی مجھے کرنی چاہیے جو میں نہیں کر پایا اس ویڈیو میں تو آپ مجھے کمنٹ کے مادہم سے کمنٹ کے ثروت سے بتا سکتے ہیں میں حد تل امکان کوشش کروں گا جو جانکاری میرے پاس ہے میں آپ تک پہنچا ہوں جزاکم اللہ خیر